بلغ العلاب کمالی کشکرد جا بجمالی بلغ العلاب کمالی کشکرد جا بجمالی قصود جمیل و قصود صالحی سنوہ اللہ و قلقہ الحمدللہ و کفاء والصلاة والسلام على عباده الذین استفاق خصوصا على سجدنا و شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد المصطفی و علاله و اصحابه قل الصدق والصفاء اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید و الفرقان الحمید رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا زُرِّيَاتِنَا قُرَّةُ عَایُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رُبِّ الْعَالَمِينَ موزز حضیرن و سامعین خلاق دو عالم کا صدہزار فضل و کرم ہے جس نے اس ذر ناچیز کو شرف انسانیت سے مشرف فرمایا اور دو جہان کی سب سے عظیم دولت لا الہ اہل اللہ محمد الرسول اللہ سے سرفراز فرمایا قرآن کریم کی جس مشہور و معروف آیتِ بینات کی تلاوت سے ہم نے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے اللہ پاک کا ارشادِ عظیم رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا اے ہمارے رب اے خالقِ کائنات مولا پربردگار اے ہمارے رب اے اللہ ہمیں تو اتا فرما وَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا ہماری بیویوں میں سے ایسی اولاد جو ہمارے آنکھوں کی تھنڈک ہوں اور ہمیں متقین کا امام بنا اس سے قبل جمعہ اپنے والدین کے حقوق سے متعلق کہ ماباپ کا حق کیسا ہونا چاہیے اور ماباپ کیسے ہوں اور بچوں کو ماباپ کے ساتھ کس طرح احسان اور سلوک کرنی چاہیے آج ہمارے خطاب کا بیان کا عنوان اولاد کی تربیت کہ اولاد کو ہم کس طرح اپنے بچوں کو ہم کس طرح تربیت دیں کس طرح سوار ہیں کس طرح پڑھائیں اس انداز میں اس کی نشونمہ کریں اور ان بچوں کے ساتھ ہمارے بچے رہیں کھیلیں کھیلیں بڑھیں اللہ باق کی سب سے بڑی نعمت بہت بڑی نعمت ہے یہ اولاد کا ہونا نیک اولاد اللہ رب العزت کے سب سے بڑی نعمت کا نام ہے اور قرآن باق میں ہیں جو نعمت کے ملنے پر شکر گزاری کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اور اس نعمت میں اضافہ فرماتا ہے تو نعمت کا ملنا اور نعمت کے ملنے پر ہمیں مشکور ہونا رب کا یہ ازدیاج نعمت کا سبب بنتا ہے نعمت کو بڑھانا نعمت کو اور اضافہ کرنے کا سبب بنتا ہے تو اولاد بچے ماں باپ کی سب سے بڑی نعمت ہوتے ماں باپ کے لئے ہمیں اپنی اولاد کو اپنے بچوں کو کس انداز میں پالنا چاہیے تربیہ دینی چاہیے کیسے سوارنا چاہیے انہیں نبیوں نے نیک خلم بردبار اچھے اور صالح بچے ملنے کی رب خدیر کی بارگاہ میں دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب سے دعا کی تھی مولا نیک بچہ عطا فرما نیک اولاد دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشارت دی فبشرنا بغلا من حلیب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایک حلم بردبار اچھے بچے کی بشارت عطا فرمائی اور بڑے پیارے انداز میں بڑے اچھوتے انداز میں اور بڑے اچھے انداز میں ان کی تربیت ہوئی آزمائشیں ہوئی اللہ پاک نے مختلف آزمائشوں میں ابتلاوں میں انہیں مبتلا کیا اور امتحان لیا سہرہ اور بیابان میں چھوڑنا پڑا اس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن کریم میں فرمایا انہیں لے جا کر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو سہرہ میں چھوڑ دی جہاں نہ پانی تھا نہ دانا اس کے باوجود ماں اچھی ہو ماں اگر مربیہ صحیح ہو تو بچے میں وہ خوبیاں منتقل ہو جاتی سہرہ میں جنگل میں چھوڑے جا رہے کچھ نہیں ہے بے آبان نرگستان کسی چیز کا آتا پتا نہیں لیکن وہاں نہ چوہ نہ چراہ معلوم ہیں ان کو کہ ہمیں کیوں چھوڑا جا رہا سوال کیا جاتا آپ ہمیں کس لیے چھوڑے جا رہے ہیں کیا رب کا حکم ہے کہا یہ رب کا حکم ہے تو مانے کافر اللہ ہمیں ذائع نہیں فرمائے گا یہ کتنی اہم فکر ہے اور کسی ایمان کی حرارت ہے اور کتنی کتنی وہ صابرہ اور شاکرہ ہیں یہی وجہ ہے کہ جب خواب دیکھا ابراہیم علیہ السلام نے خواب کہ میں اپنے بیٹے کو زبہ کر رہا خربانی دے رہا اور لے کر گئے خربان کا کی طرف سوچا کہ انہیں خربانی کر دو تو بیٹے سے آپ نے پوچھا ہے میرے بیٹے میں تمہیں خربان کرنا چاہتا ہو تمہاری اس میں کیا رائی ہے مشورہ کیا ہے تو بیٹے وہ مربیہ ماں نے جو انہیں تربیت دی بیٹے نے جواب دیا کر مزری آپ ہمیں سابر پائیں گے آپ ہمیں قربان کرنا چاہتے ہیں تو کر دیں وہ اولاد ہے وہ بھی تو بیٹا ہے یہ بچوں کی تربیت ہے ماں کا کردار کتنا اہم ہوتا ہے ماں کی گوت ایک یونیورسٹی ہے درسگاہ ہے ماں بچے کو نیک بھی بناتی ہے ماں بچوں کو بد بھی بنا دیتی ماں اگر عالی ہو فکر کی اس لیے جب شادی کرنے کا حکم ہے ہماری تربیت کا آغاز بچہ پیدا ہونے کے بعد نہیں ہوتا بلکہ ہماری تربیت تو بچے کی شادی سے قبل ہوتی آپ کہیں گے وہ کیسے تو شادی نہیں ہوئی تو بچوں کی تربیت کیسے ہو ہماری فکر ویسی ہونی چاہیے ہمارے والدین تو ان کی پسند کیا ہوتی ہے بچی بڑی حسین ہو خوبصورت ہو گوری ہو یہ ہوتی نا خواہش لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ بچے آپ حسن کو بھی دیکھیں آپ مال و دولت کی وجہ سے ان سے شادی کریں آپ حسن کی وجہ سے شادی کریں نسب دیکھیں لوگ شادی کرتے ہیں مال کی وجہ سے نسب کی وجہ سے دین کی وجہ سے یہ چار چیزیں ہیں لیکن میرے آقا علیہ صلی و السلام نے جو پسند فرمایا کہ تم شادی کرو تو دین دار عورت سے کرو معاملہ اس معاملے میں دین فوقیت رکھتا ہو دنیا نہیں آج ہماری فکر ہے کہ ہم مالدار عورت ہے تو ہم اس سے شادی کرے تاکہ مال مل جائے ہم دیکھتے ہیں عالی نصب ہم دیکھتے ہیں خوبصورت حسین جمیل لڑکی ہو بڑی خوبصورت ہو مگر یاد رکھو ہر ایک کی اپنی خواہش ہے چوائس ہے پسند ہے لیکن اسلام جو پسند کرتا جس کو فوقیت دیتا ہے جس کی ترغیب دیتا ہے اور جو اہمیت کا حامل ہے وہ ہے دیندار دینداری دینداری کا ہم مفہوم یہ سمجھتے ہوں کہ بچہ داڑی والا ہے تو وہ دیندار ہے بچہ نمازی ہے تو وہ دیندار ہے ہمارے نزدیک دین کا تصور یہ یہ دین کا حصہ ہے داڑی والا بچہ ہو نا یہ دین کا حصہ ہے کہ ہمیں دین میں داڑی بھی رکھنا ہے ہمیں نماز بھی پڑھنا ہے ہمیں نیکی بھی کرنا ہے ہمیں اچھا سلوک کرنا ہے لیکن دیندار کا مطلب صرف یہ نہیں ہے دیندار کا مطلب یہ ہے کہ اس کے وہ داڑی رکھتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ نماز پڑھتا ہے تو یہ دیکھنا ہے کہ ان کے اخلاق بھی اچھے ہیں یا نہیں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو داڑی ہے بہت لمبی داڑی دے دیں گے نکام سوچ نہیں کی ضرورت دینداری اس کا نام نہیں دین میں داڑی ہے داڑی میں دین نہیں ہے ورنہ بے شمار کافر بڑھ بڑھ داڑی والے وہ دیندار ہوتے وہ دیندار ہوتے دین کا حصہ الگ ہے اور بندہ دیندار ہونا لگ داڑی کی اہمیت اپنی جگہ نماز کی اہمیت اپنی جگہ اسلامی غلیے کی اہمیت اپنی جگہ لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے جو اپنے بہن کا رشتہ جس سے قائم کیا ہے یا ہم نے جو اپنی بیٹی کا رشتہ جس سے قائم کرنے ہم جا رہے ہے وہ با اخلاق بھی ہے یا نہیں ہے با کردار ہے یا نہیں ہے وہ صحیح معنوں میں دیندار آئے یا نہیں ہے عورت کے معاملے میں بھی ایسے ہی انتخاب ہونا ہے کہ بچی کی جو ہم تربیت کر رہے ہیں وہ بچی بڑی خوبصورت ہے لیکن خوبصورتی اگر اس کے اندر دینداری نہیں ہے اخلاق نہیں ہے کردار نہیں ہے ان کے اندر وہ عالی ذرف ہی نہیں ہے رشیداروں کا باس و لحاظ نہیں ہے رشیداروں سے گھر میں کس انداز میں رہنا چاہیے انہیں اس کے رہنے کا سلیقہ نہیں ہے تو وہ خوبصورتی وہ خس وہ جمال کس کام کا حسم نگاہ میں حسم ایک حصہ ہے مالداری پہ ایک حصہ ہے نہ سب بھی ہے یہ ساری چیزیں دیکھیں نہ اپنی جگہ ہے لیکن ان میں فوقیت جو رشتے رکھتے ہیں وہ دینداری کے رکھتے اور دینداری کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بچی عالمہ ہو جائے حافظہ ہو جائے تو بہت دیندار ہو جائے یہ ایسا نہیں ہے ایک شخص عالم بن گیا تو وہ دیندار ہو گیا بہت سارے عالم ایسے ہیں جو بد عمل ہیں داڑی والے ہیں بہت سارے داڑی والے ایسے ہیں جس کا کردار صحیح نہیں ہے عمل صحیح نہیں ہے وہ گھر میں صحیح نہیں رہتے اپنی بیوی کے ساتھ ماں کے ساتھ صحیح نہیں رہتے تو کیا اسے داڑی رکھنے سے یا نماز پڑھنے سے اب اسے دیندار کہو کیا وہ دیندار ہو گیا ہمارے رشتے کے تعین میں چونکہ ہمارا خطاب تسلسل وال حقوق پہ ہو رہا اس لئے ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت دیندار کسی کہتے دیندار کون ہوتا ہے اسلام دینداری کا جو میعار رکھا ہے اس میعار پر بندہ ہے یا نہیں ہے یہ دیکھنا آئے میں جب خاتون جب بچی اس میعار کی ہوگی اور بچہ اس میعار کا ہوگا دیندار ہوگا تو خدا کی قسم بچہ بلی کامل پیدا ہوتا ہے صحیح بچہ پیدا ہوتا ہے ما جد آمنہ ہو تو بچہ سید الانبیاء پیدا ہوتا ہے ما جب فاطمہ ہو تو بچہ شہید آزم امام حسین اور حسن پیدا ہوتا ہے ما جب ام الخیر فاطمہ ہو تو بیٹا غوث آزم دستگیر پیدا ہوتا ہے اور ما جب اسماعیل ہو ما جب حاجرہ ہو سارہ ہو تو یقیناً بیٹا اسماعیل پیدا ہوتا زبی اللہ پیدا ہوتا ما کا کردار بہت اہم ہوتا ہے زندگی میں ما صالحہ ہو شاکرہ ہو عابدہ ہو زاہدہ ہو تو وہ ما سکون کا وہ گھر سکون کا گہوارہ بن جاتا ہے وہ گھر جنت کا ایک نمونہ بن جاتا ہے ما کی عظمت بہت عالی ہے بہت اللہ نے ما کے مقام کو بلند کیا یہی عورت ما بھی ہے یہی بیٹی بھی ہے یہی ساس بھی ہوتی ہے یہی بہو بھی ہوتی ہے ما کا کردار بہت عالی ہوتا ہے ما اگر نیک ہوتی ہے تو بیٹا بھی نیک و کار ہوتا ہے اور اگر ما نیک ہو باپ نیک نہ ہو باپ نیک ہو تو بیٹا اس خدر نیک و کار نہیں ہو پاتا کیوں باپ ایک گھنڈہ نصیحت کرتا ہے بیٹے کو سمجھاتا ہے نماز کی تنقین کرتا ہے اچھے کاموں کی ترقیب دیتا ہے اور ماں کہیتی ہے بیٹا تیرا باپ تیرا پاگل ہے بولتے ہی رہتا ہے جا وہ جو ایک گھنڈہ تک باپ نے انہیں اچھی تربیت دی تھی اور یہ بات بس اوقات ایسی ہوتی ہے کہ ماں عیبوں کو بچوں کے چھپاتی ہے اور کہتی ہے بابا کو نہیں کہنا آئی یہ بات بابا سے شر نہیں کرنا یہ عیوب ہیں ماں کے ماں کے اندر کیسے کیسی تربیت ہونی چاہیے ماں کیسی ہونی چاہیے اس لیے میں نے کہا کہ شادی کرو وہ نوجوان کامیاب ہے جس کی بیوی نیکو کار ہے سالحہ ہے عابدہ ہے دیندار ہے خوبصورتی صرف خوبصورتی ہمارا میار شادی کا خوبصورتی ہو گیا ہم خوبصورتی سے شادی کرتے دینداری کی توقع اور دینداری کی سوچ ہمارے اندر نہیں ہوتی ماں کا کردار بہت اہم کردار ہوتا ہے بچوں کی پروریش میں ماں کا کردار بہت عالی ہوتا ہے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ یہ صحابیاں ہیں یہ صحابیاں ہیں ان کی نکاح مالک سے ہوا تھا اور یہ تاجر تھے تو یہ جب تجارت کرنے کے لئے جب کسی دوسرے شہر گئے تو ام سلیم نے سرکار کے ایک اجتماع میں شرکت کی میرے آقا علیہ السلام عورتوں سے اجتماع سے خطاب فرما رہے تھے اس اجتماع میں اس جلسے میں اس میٹنگ میں آپ نے شرکت کی تو شرکت کی کا نتیجہ یہ ہوا شریک ہونے کا جلسے میں اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام نے جو نصیحتیں فرمائی جو خطاب فرمایا اس کے اثر نے ان کے قلب کی دنیا بدل دی انہوں نے اسلام قبول کر لیا امہ سلیم نے اسلام قبول کر لیا جب اسلام قبول کر لیا اور گھر آگئی تو ان کا شوہر کچھ دنوں کے بعد آیا مالک شوہر کو آتے ہی امہ سلیم نے کہا کہ دیکھو میں تو مسلمان ہو گئی اسلام قبول کر لیا میں شوہر بڑا سخت نجاز تھا غصے میں آ گیا کہا کس سے پوچھ کر کیا کہا میں نے آپ سے اس لیے نہیں پوچھی اجلت میں جلد بازی میں اس لیے اسلام قبول کیا کہ میرے دل میں بات اتر گئی نبی کی نبی خطاب فرما رہے تھے میرے قلب میں بات ان کی اتر گئی اور میں نے اگر میں اسلام قبول نہ کر اور میری موت آ جائے تو میری موت کفر پر ہو جائے اس لیے میں آپ سے مشورہ نہیں کر پائی وہ غصے میں آئے ناراض ہو گیا مالک ناراض ہو گیا ان کا ایک بیٹا تھا انس چھوٹا سا بچہ انس ام سلیم کا اتنے میں دونوں کی بات سنتے ہوئے گھر سے اندر سے وہ بچہ انس نکلا باہر آ گیا باپ نے بیٹے کو دیکھ کہا کہ دیکھو بیٹے میں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا ہے تم نے بھی اسلام قبول نہیں کرنا ہے تیری ماں نے اسلام قبول کر لیا یہ کہنا تھا کہ ماں نے کہا بیٹے میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب تمہیں بھی اسلام قبول کرنا ہے اب دیکھیں آپ تمہیں بھی اسلام قبول کرنا ہے انس جو چھوٹا سا بچہ تھا ایک طرف باپ کے صورت کو چہرے کو دیکھتا دوسری طرح ماں کے باپ صورت کو دیکھا ادھر ماں کی شکل دوحل بلند آواز سے اس نے کلمہ پڑھ لیا آپ دیکھیں یہاں کہ ماں کا کردار باپ کے مقابلے میں اس حدیث پاک سے ہمیں یہ روشنی ملتی ہے جہاں ہمیں ایمان کی دولت کی بشارت مل رہی ہے وہاں یہ ہدایت بھی مل رہی ہے یہ خبر بھی مل رہی ہے کہ باپ ہوتے ماں کی بات بچے زیادہ مانتے ہیں ماں کی بات آخری بات سمجھتے ہیں باپ کے مقابلے میں ماں سے بچے زیادہ قریب رہتے ہیں اور یہ یقین انفیتری بات ہے کہ ماں نے اسے اپنے شکم میں نو مہینے رکھا دودھ پلایا پالا پوسا بڑا کیا اپنا اتوار جو ماں کے ہیں وہ انسو محبت جو ماں کے اندر ہے بچوں کو اس نے اپنے پیٹ میں رکھا شکم میں رکھا پالا ہے دودھ پلایا ہے تو زائر سے بات ماں کے اتوار آداد تو بچے میں منتقل ہو نہیں ہیں فطرت جو ہے فطری طور پر بچہ ماں کے آداد کو خبول کر لیتا فطرت ان کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے یہی وجہ ہے کہ جب ماں حمل سے ہو اور بچہ ان کے شکم میں ہو تو ماں کو چاہیے کہ وہ عبادت کرے عبادت تو ہر روز کرنا ہے ہمیشہ زندگی میں کرنا ہے لیکن ماں اس اثنام کسرس سے قرآن کی تلاوت کرے ذکر اذکار کرے تسبیحات پڑھے قرآن کی تلاوت کرے تو اس کے اثرات جو ہے بچوں میں منتقل ہوتے ہیں ان کی نمائیہ خصوصیات ان کے بچوں میں منتقل ہو جاتے ہیں آ جاتے ہیں آپ دیکھیں کہ سیدنا غوث آزم دستگیر کی ماں روزانہ تلاوت فرمایا کرتی تھی جب غوث عظم دستگیر اس دنیا میں پیدا ہوئے تو وہ اٹھارہ پارے کے حافظ قرآن پیدا ہوئے کسی نے پوچھا استاذ نے پوچھا اب جب شروع کی اب بسم اللہ خانی کی گئی ہے آپ نے پڑھنا شروع کیا تو اٹھارہ پارے تک جا کر آپ پڑھے اور وہاں رک گئے تو استاذ نے کہا اور پڑھو تو انہوں نے کہا کہ میں اس سے زیادہ مجھے یاد نہیں کہا کیوں کہا میری ماں اٹھارہ پارے کے حافظ قرآن تھی کس طرح اوصاف اطوار عادات میں خسلتیں اچھی عادتیں اولاد میں منتقل ہوتی ہیں اور یہ نظام العمل ہے یہ نظام خدرت ہے کہ بچہ جب بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے اور ماں جو عادتیں کرتی ہیں ماں جو حرکات کرتی سکنات کرتی بچے کے اندر وہ عادت پیدہ ہوتے بچہ اور اس کے بعد بچہ جب پیدہ ہوتا ہے تو بھی وہ ماں سے قریب رہتا ہے حضرت نو علیہ السلام کہ اہلیہ آپ کے خیالات سے آپ کے ذہن سے آپ کے فکر سے ہم آنگی نہیں تھی نو علیہ السلام کی بیوی ان کی سوجہ جو ہے آپ کے فکر سے نو علیہ السلام کے مطمئن نہیں ان کے خیالات الگ تھے ان کے خیالات الگ کیا ہوا انجام کیا ہوا جب توفان نو آیا حضرت نو علیہ السلام بلاتے رہے بیٹے کو اے بیٹے سہلاب سے بچ جاؤ میں تمہیں سہلاب سے توفان سے بچانا چاہتا ہوں میں کشتی میں آ جاؤ لیکن نہیں وہ نہیں آیا اور ماں کے ساتھ رہا وہ ماں کی خرب میں تھا ماں کے ساتھ تھا یہاں بات ہمیں یہ سمجھ میں آتی ہے اپنے وقت کے پیغمبر ہیں نبی ہیں ساری امت کا غم لیے ہوئے ہیں اپنے بیٹے کا غم نہیں ہوگا جزے ساری امت کا غم ہو وقت کا نبی ہو ان کا بیٹا توفان میں ڈوب رہا ہے غرق ہو رہا ہے کیوں صرف اس لیے کہ ماں ان کی ماں جو ہے حضرت نو علیہ السلام سے ان کی خیالات نہیں ملتے تھے فکر میں ہم آنگی نہیں تھی مل نہیں کھاتے تھے دماغ تو بیٹا کیا ہوا ماں کی صحبت میں گیا اور غرق ہو گیا برادران محترم ماں ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے جنت رکھا گیا ہے تو صرف ماں ہونے کی وجہ سے نہیں ایسے ہی جنت نہیں دے دیا گیا کہ ماں ہے تو جنت دے دو نہیں ماں کے اندر جو قربانیاں ہوتی ہے ماں کے اندر جو تربیتیں ہوتی ہیں ماں کے ماں بچوں کے ساتھ جو سلوک کرتی ہے ماں بچوں کو جس تربیت دیتی ہے ماں بچوں کو جس طرح عالی محار کا بناتی ہے اور قوم و ملت میں بائی حصد بناتی ہے وابخار بناتی ہے اعلیٰ مقام عطا کرتی ہے اسی لیے ماں کا مقام بلند ہے اب اس ماں کے قدموں کے نیچے اللہ نے اپنی سب سے عظیم نعمت جنت کو رکھ دیا تو پتا چلا کہ بچوں کی تربیت میں بچوں کو سوارنے میں بچوں کے عالی کردار میں ماں کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے لیکن ساتھ ہی ساتھ باپ اپنی ذمہ داری سے رائے فرار اختیار نہیں کر سکتا جہاں ماں کا کردار ہے وہاں باپ کا بھی کردار ہونا ضروری ہے باپ یہ دیکھے کہ بچہ کس طرح پڑھ رہا آج ہمارے گھروں میں ہوتا کیا ہم آپس میں لڑتے ہیں میاں بی بی آپس میں انتشار کرتے ہیں ایک دوسروں کو برا بھلا بولتے ہیں ایک دوسروں کی عزت کا خیال نہیں کرتے ایک دوسروں کی ہم ستر پوشی نہیں کرتے ایک دوسروں کو ہم عزت نہیں دیتے ہم غصہ نکالتے ہیں بھڑاس نکالتے ہیں تو ہوتا کیا وہ چھوٹا سا بچہ آپ کے کردار سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے عمل سے وہ سیکھ رہا ہوتا ہے آپ کے جھڑنے جھگڑنے اور لگنے سے کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے بہت اچھا ہے باپ بہت اچھی ہے ماں مگر کردار صحیح نہیں ہیں آپ اس میں لڑ رہے ہیں وہ تو اس کے اثرات بچے پر مرتب ہوتے ہیں بچہ بھی اسی انداز میں ڈھلتا چلا جاتا ہے ہمارا سکھانا اور ہے بچے سیکھتے ہمارے عمل سے زیادہ ہیں ہمارے قول سے ہماری بات سے ہماری گفتگو سے ہماری تلقین سے وہ کم ہدایت پاتے ہیں ہمارے کردار سے وہ زیادہ ہدایت پاتے ہیں ہم ہوتا ہے ہمارا ہمارا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جھڑکیاں دیتے ہیں بچوں کو مارتے ہیں بچوں کو برا بھلا کہتے ہیں ایسا ماروں گا کہ پاؤں ٹوٹ جائے گا تیرا ایسی ایسی مثالہ دیتے ہیں بریدرانِ محترم اولاد کی پروریش کا انداز بدلنا ہوگا اس لیے کہ یہ قوم کے مستقبل ہیں آپ کی زندگی جو گزرنی تھی گزر گئی آپ یہ نہ آپ سوچیں کہ ہمارے ماباپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ آپ کو اب یہ سوچنا ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ہمیں اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے ہمیں اپنے بچوں کو کس طرح دین اور دنیا کی تعلیم سے آرستہ کرنا ہے ہمیں کس طرح یہ بچے تمہارے لیے جنت بھی ہیں یہی بچے جہنم بھی ہیں تمہارے لیے کل میدانِ محشر میں بچوں سے متعلق پوچھ ہوگی تمہاری اولاد سے متعلق تم سے پوچھ ہوگی پھر ایدرانِ محترم اور یہ لڑائی اور جھگڑے کا اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بچوں میں بھی وہی جذبہ وہی فکر وہی انداز اور وہی گفتگو کا وہی میار پیدا ہوتا ہے اور آپس میں بھی اس طرح کہتے ہیں بچے بتمیز ہو گئے ہیں بچے بتمیز کیوں ہوتے ہیں کہ بھی ہم نے غور کیا ہے بچوں کے ساتھ کس طرح ہمیں پیش رہنا چاہیے پیش ہونا چاہیے کس طرح ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے میرے آقا علیہ السلام نے حسنین قریمین کو اپنے کاندھے پر اٹھایا اپنے لعاب کو چسایا اور فرمایا کہ یہ میرے بیٹے ہیں اور ہمارے ہانتیں دنیا یہ دنیا کے میرے دو پھول ہیں یہ میرے بیٹے بھی ہیں دنیا کے دو پھول بھی ہیں یہ پھول کو سنگھا جاتا ہے پھول کو کھایا نہیں جاتا مثال اولاد کی پھول کی طرح دی ہے ارے غلطیاں تو بچے ہی کریں گے نہ اور کون کرے گا غلطی بچے ہی کرتے اس کی اصلاح کے طریقے ہوتے آپ اچھے انداز میں اس کی تصریح کریں اصلاح کریں آپ انہیں جھڑکیاں نہ دیں انہیں گالی نہ دیں انہیں مارا نہیں بلکہ آپ محبت سے حسن اخلاق سے اچھے کردار سے نرم گفتگو سے اپنے پیار سے انہیں سبھاریں سمجھائیں تربیتیں تلقیل کریں محبت سے انہیں گلے لگائیں اس لیے کہ قرآن نے فرمایا رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ عَزْوَاجِنَا وَزُرِّيَّاتِنَا یہ ذریت اُقُرَّتُ عَعْيُنِي یہ آنکھوں کی میری تھندک ہے یہ آنکھوں کی تھندک ہے اولاد اور بچے یہ بیویاں آنکھوں کی تھندک اللہ نے دیئے تمہیں یہ تمہارے لئے آنکھوں کی تھندک بھی ہے اس لیے نبیوں نے دعا کی مولا ہمیں صالح اولاد اتا فرما نیک اولاد اتا فرما فرمایا حَبْلَنَا مولا ایسی اولاد اتا فرما جس کی کوئی مثال نہ ہو ایسا نیکو کار اتا فرما کہ جس میری نظر کسی دوسرے بچے پر نہ ٹکے میری نظر ٹکے قرار پائے تو میری اولاد سے قرار پائے ایسی اولاد ہمیں اتا فرما یہ نبیوں نے دعائیں کیے ہم کیا کر رہے ہیں یہی بچے کل قوم کے رہبر بھی ہیں قوم کے رہنما بھی ہیں قوم کے مستقبل ہیں آنے والے دور کے یہ بہترین عدم بردار ہیں ان کو اچھے انداز میں سوارو اچھا بناو نیکو کار بناو دیندار بناو تاکہ آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ آپ کے لیے یہ سباب جاریہ رہیں آپ کے مرنے کے بعد بھی یہ آپ کے لیے راحت کا سامان بنیں آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے لیے یہ قبر میں سکون کا باعث بنیں اس لیے کہ ایک نیک بچہ جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت میں بھی ان کے والدین کے درجات بلند فرماتا رہتا ہے اگر والدین جنتی بھی ہیں جنتی ہیں والدین تو یاد رکھو نیکو کار بچہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جنت میں ان کے لیے ان کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے اور اگر بچہ بد ہے برا ہے تو یاد رکھو ہماری آخرت بھی غارت ہے اور ہماری دنیا بھی غارت ہو جاتی ہے یہ ہمارے لیے ایک سمجھنے اور سکون اور راحت کا سبب ہے برادران محترم ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کردار کو بدلیں اپنی سوچ کو بدلیں اپنے بچوں کا استقبال کریں یہ ہماری آنکھوں کی تھنڈک ہے تو انہیں تھنڈک رہنے دیں ہم اس انداز میں انہیں پیار کریں اس انداز میں انہیں گلے لگائیں اس انداز میں انہیں استقبال کریں میرے آقا علیہ السلام جب حضرت سیدے کائنات فاطمہ آتی تو آپ استقبال کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے سیدے عالم ہیں سیدے کائنات ہیں امام الانبیاء ہیں لیکن حضرت فاطمہ تو زہرہ کے لیے آپ استقبال کے لیے ٹھہر جاتے ہیں اور ان کے ہاتھوں کا آپ ان کے دست کا آپ بوسہ لیتے ہیں یہ امت کے لیے پیغام ہے مسلمانوں میرے آقا کا یہ کردار ہے تمہیں بتایا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد کے ساتھ تمہیں کیسا رہنا چاہیے اولاد بتمیز ایسے نہیں ہوتی ہمارا سلوک صحیح نہیں ہوتا گھر میں آتے ہیں ہم موبائل پر لگے رہتے ہیں بچہ کچھ بولتا ہے ماں جب آپ ہوں ہوں میں دیتی ہے اور باپ بھی جب آپ ٹیبل پر ہوں ہوں میں دیتا ہے بیٹا کہاں سے صحیح ہوگا کھانے پہ بیٹے ہیں موبائل ہاتھ میں ہیں باپ بھی موبائل بیٹا اور بیٹا بھی موبائل اور ماں بھی موبائل دیکھ رہی ہے کہاں سے بچے کے اندر اچھے نشوما اچھے اخلاق اچھے کردار پیدا ہوں گے آج زمانہ اپنے ہاتھ کو بدلنے کا ہے وہ صیرت اپنا ہو جو صیرت کے مصطفیٰ نے تمہیں دیا ہے وہ کردار اپنا ہو جو کردار کے میرے آقا نے تمہیں دیا ہے یہی وجہ ہے کہ نبیوں کی اولیاء کی جو جماعتیں پیدا ہوئی ہیں یہ نیک اور صادرہ اور شاکرہ اور صالحہ ماں کی وجہ سے پیدا ہوئی ہیں آج ہمارا آل بدل گیا آج ہم اپنے بچوں کو ٹی وی کے پاس بٹھا دیتے اور سریل دکھاتے کارٹون کے پاس چھوڑ دیتے بچہ پیدا ہو جائے دو سال میں اسکول ڈال دیتے نہ ماں اسے صحیح پالتی ہے نہ باپ اسے صحیح نگداشت کرتا ہے حشر یہ ہوتا ہے کہ بچہ ہاتھ سے نکل جاتا ہے بعد میں رونا روتے ہیں کہ بیٹا بتمیز ہو گیا بیٹا ہاتھ سے نکل گیا بیٹا خدر نہیں کرتا بیٹا عزت نہیں کرتا بیٹا ہترام نہیں کرتا آپ نے بیٹے کے حقوق کیا ادا کی ہے آپ کو بھی سوچنا ہے ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہم نے بیٹے کے کیا حقوق ادا کیے برادران مہترم وقت بہت زیادہ ہو چکا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میں دعا گو ہوں کہ مولا تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اولاد کے ساتھ صحیح طور پر تربیت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق اس صبح کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے و سل اللہ تعالی و سلم على خیر قلقہ محمدی و علی و صحابہ اجمعین و الحمدللہ رب العالمين